ایک جانگ سے نا خوشبو آئی خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی عرب میں خوشبو آج بھی بڑی مہنگی ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں کی بڑی مہنگی خوشبو تھی جب وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو مرد بھی لگاتے تھے حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا آپ کی زوجہ تو تھی وہ بڑی بھی بڑی خوشبو کو پسند کرتی حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ خوشبو تول تول کے تو بھائی سا برابر سیاہ با میں بانٹ دے گی تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کسی بیوی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی میں جو موجود تھی میں بانٹ دیتی ہوں تول کے بھائی سا برابر آپ نے فرمایا نہیں تو رہنے دے تو فلانی بیوی بانٹے گی کہا حضور میں نے بھی بانٹ نہیں ہے میرے پہ کچھ حق کے آپ نے فرمایا نہیں تو تفصیل نہ پوچھ تو خوشبو دے دے کوئی اور بانٹے گی خاتونیں خانہ تھی نہ کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئیں تو خوشبو بانٹے گی نہ تیرے آتھوں کو بھی لگے گی تیرے دبٹوں کو بھی لگ جائے گی اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی تیری بیوی کے دبٹے کو کیوں لگ گئی تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بیوی نے کیوں لگائی وہ تو عصہ تھا مسلمانوں کا تو تُو نے تیری بیوی نے کیوں لگائی تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور مجھے اور تجھے بازپرس ہو لہذا کسی اور کو بانٹنے دے زوجہ روئی اور تڑب کے کہنے لگی عمر مجھے لگتا ہے صبح قیامت بھی تیری بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا تیری زوجہ ہونے کی برکت سے